العالم نے خبر دی ہے کہ آل خلیفہ حکومت بہرینی علموں اور عوام کے اس مطالبے کو ماننے پر مجبور ہو گئی ہے کہ عیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کو اسپتال منتقل کیا جائے اور ان کی غیر قانونی نظر بندی ختم کی جائے اس سے پہلے بہرین کے لفاق پارٹی کے سگریٹی جنرل شیخ حسین الدہی نے اعلان کیا تھا کہ بہرینی حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ عیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کی غیر قانونی نظر بندی کو ختم کر دے گی اور ان کی شان میں کسی بھی طرح گستاخی نہیں کرے گی بہرینی حکومت نے جون دوہزار سولہ میں عیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کی شہریت منسوخ اور ان پر مقدمہ دائر کر کے دراز علاقے کو جہاں ان کا گھر واقعہ محاصرہ کر رکھا ہے دوسری جانب آل خلیفہ حکومت کے سگریٹی فورس کے حلقاروں نے ملک کے مختلف علاقوں میں عام شہریوں پر اپنے حملے تیز کر دی ہیں اور بڑے پیمانے پر ان کی گرفتاریاں شروع کر دی ہیں آل خلیفہ حکومت کے سگریٹی حلقاروں نے الحملہ بوری، آلی، الدہر، گرباباد اور علاقر علاقوں پر حملے کیے ہیں بہرینی ذرائع نے بھی سوشل میڈیا پر اعلان کیا ہے کہ ملک کے مختلف علاقوں میں سگریٹی فورس کے حلقاروں کے حملوں کا مشاہدہ کیا گیا ہے خبروں میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سگریٹی فورس کے حلقاروں نے دمستان میں محمود حبیب جعفر نامی نوجوان کو چھرے والی گولیوں سے نشانہ بنایا ہے عالمی سطح پر ان گولیوں کے استعمال پر پابندی ہے آل خلیفہ حکومت جھوٹے دعووں اور سیکورٹی کے حدکنوں کے بہانے ملک کے سیاسی کارکنوں کو کچلنے کا راستہ ہموار کر رہی ہے اس لئے اب تک سیکروں سیاسی کارکنوں اور نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے بہرین میں فروری دوہزار گیارہ سے پران عوامی تحریک جاری ہے بہرینی عوام اپنے ملک میں سیاسی اسلاحات، جمہوریت اور آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں